محمد عامر جو کہ دوزار بیس میں ریٹائرمنٹ لے چکے تھے لیکن ایک بار پھر سے نیشنل ہائی پرفارمنگ سینٹر میں ان کو دوبارہ سے بھلال ہیا کہ جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے اور اب وہیں پہ رہیں گے کیونکہ واپس آئیں گے تو ان کی گرفتاری کا خطہ کون نہیں چاہتا کہ جو قومی ٹیم کا یا پاکستان کی طرف سے نہ کھلے اس کا یہ ہے کہ انواز شیف کا جو پروگرام ہے جو وہ ان کا جو آنا تھا وہ ڈیلے نہیں ہوا برحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آہرٹ نیز چینل آج کی بلاغ میں ڈسکس کروں گا کہ محمد عامر جو کہ سابق کریکٹر رہ چکے ہیں بڑے اچھے بولر تھے فوس بولنگ میں بڑا اچھا نام رکھتے تھے محمد عامر جو کہ دوزار بیس میں ریٹائرمنٹ لے چکے تھے لیکن ایک بار پھر سے نیشنل ہائی پرفارمنگ سینٹر میں ان کو دوبارہ سے بھولا لیا گیا ہے انوائٹ کا لیا گیا ہے اور ان کی جو دوبارہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ورڈ کپ ہو رہا ہے ورڈ کپ میں محمد عامر کی جو خدمات ہیں وہ حاصل کی جائیں گی محمد عامر کی جو اس وقت پرفارمنس ہے ڈیفرنٹ لیگز جو کھیل رہے تھے ان میں بڑی اچھے پرفارمنس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور جس کو دیکھتے ہوئے پی سی بی کی جرم سے اور یہ فیصلہ کیا جانا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو جو نیشنل ہائی پرفارمنگ سینٹر ہے اس میں بھولا لیا گیا ہے محمد عامر کو اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاسیبل ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے ورڈ کپ میں ایڈ کا لیا جائے ٹیم کا سکوارڈ کا حصہ بنا لیا جائے محمد عامر جو ہے ابھی ان سے ایک جو ہے نیجی جنرل والوں نے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس پہ میں قبل از وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن کون نہیں چاہتا کہ جو قومی ٹیم کا یا پاکستان کے طرف سے نہ کھلے تو محمد عامر نے کہا کہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میری پرفارمنس یا میری جو فٹنس ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد عامر جو ہے وہ فٹنس پہ توجہ دے رہے ہیں اور دوبارہ سے جو قومی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے بھرپور تیاریوں میں ہیں اور کیونکہ نیشنل ہائی پرفارمنگ سینٹر نے بھی ان کو جو ہے وہ بھلا لیا ہے اور اب محمد عامر جو ورڈ کپ کا حصہ بن پائیں گے ورڈ کپ کے سکوارڈ کا حصہ بن پائیں گے یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا اور محمد عامر جو ہے ان کی بڑی اچھے بولنگ رہی ہے انڈیا کے خلاف بھی اور واقعی تیموں کے خلاف جو ہے دوزار بیس میں انہوں نے ریٹائرمنٹ عامر کے حوالے سے انزمام الحق سے ایک نیجی چینل کی گفتگو ہوئی ہے تو انزمام الحق کا بھی یہ کہنا تھا کہ محمد عامر جو ہے ریزائن کیا ہوئے ہے اور ریزائن کے بعد وہ دوبارہ سے جو ہے اپنا ریزائن اگر وہ بیک کرتے ہیں واپس آتے ہیں پراپرلی کھیلتے ہیں تیم کے اندر تو پھر کوئی پرسیبلٹی ہو سکتی ہے تو اس کا ان چیزوں سے ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد عامر کو جو ہے دوبارہ سے شامل کرنے کا ٹیم میں سکوارڈ میں برپور تیاریاں جا رہی ہیں اچھا اس کے ساتھ ایک اور امپورٹن ٹاپک جو زیرے بیس بنا ہوئے ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیزمن جو ہے نواز شریف کے والد سے کہ نواز شیف چونکہ جو گزشتہ دن سپریم کورٹ کی جانب سے فیصہ سنا گیا ہے اور نیب کی ترامیم کو مصرد کیا گیا ہے تو اس کے بعد بڑے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جس کے بعد نواز شیف کے والد سے بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں تو کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے اور اب وہیں پہ رہیں گے کیونکہ واپس آئیں گے تو ان کے گرفتاری کا خطشہ ہے یا ان کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا تو اس کے حوالے سے ایک چینل پہ مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شیف جو ہے وہ 21 اکتبر کو واپس پہنچیں گے اور انشاءاللہ وہ دوبارہ سے اسی جدوجہد کا آغاز کریں گے جہاں پہ وہ چھوڑ گئے تھے اور پاکستانوں کی ترقی میں اپنا برپور قیدار ادا کریں گے تو مریم نواز نے یہ کہا کہ نواز شیف جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ نواز شیف کا جو پروگرام ہے جو وہ ان کا جو آنا تھا وہ ڈیلے نہیں ہوا بلکہ وہ جو ان کا ارادہ تھا وہ برقرار ہے 21 اکتبر کو جو ہے ان کی جانب سے ان کے پارٹی کی جانب سے برپور تیاریاں جاری ہیں نواز شیف کی واپسے کے والے سے اور ان کی واپسے کے والے سے برپور جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں نواز شیف واپس آتے ہیں تو کیا ان کو مشکلات ہوں گی کیا ان کو جو ہے عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا جو ڈگر کیسز ان پر لگے تھے تو یا نہیں یہ آنے بلا فقط بتائے گا امید کرتا ہوں آپ کے لئے آج کے ویلاغ کافی انفارمیٹیو ہو رہے گا اس کے ساتھ اپنے مزبان ارفان امتیاج کے لیے اجازت اللہ نے کے بعد